السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج کے لئے مکمل گائیڈ آج انشاءاللہ اس کے پارٹ 5 سے ہم سٹارٹ لیں گے اور آج کی ہماری ویڈیو بھی بہت خاص ویڈیو ہے کہ ہم عرفات سے مزدلیفہ جاتے ہوئے کیا احتیاط کریں گے اور وہاں کیسے وقت گزاریں گے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ عرفات کیسے پہنچنا ہے عرفات میں کس طرح سے دن گزارنا ہے اور وہاں سے نکلنے تک کی ساری انفرمیشن آپ کو دی تھی آج انشاءاللہ ہم مزدلیفہ کی طرف جانے کے لئے کیا کریں گے کس طرح سے نکلیں گے تو اس بارے میں آپ کو مکمل طور پر گائٹ کیا جائے گا ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو حج مبرور عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی اور آپ کے لئے حج میں بہت زیادہ آسانیہ فرمائے ہم عرفات سے جب نکلے تھے تو ہم نے اس وقت مغرب کی نماز ادا نہیں کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ مغرب کی نماز ہم انشاءاللہ تعالی مزدلیفہ میں پڑھیں گے اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا جائے گا مزدلیفہ میں عشاء کی نماز کے بعد جس وقت ہم عرفات سے نکلیں گے تو اس کے بعد پھر ہمیں ٹرین سٹیشن کی طرف لے کر جایا جائے گا تھوڑا سا دور ہوتا ہے آپ کو چلنا پڑے گا ٹرین سٹیشن پر اسی طرح رش بھی ہوگا دھکم پیل بھی ہوگی آپ کو ہو سکتا ہے دو گھنٹے کھڑا بھی ہونا پڑے اور آپ کو کافی زیادہ مشکلات کے ساتھ ٹرین کی طرف جانا بھی پڑے گا تو یہ تھوڑی بہت مشکلات تو آپ کو آئیں گی لیکن انشاءاللہ تعالی پھر اس کے بعد اسی دھکم پیل میں آپ ٹرین کے پر بیٹھ جائیں گے پھر یہی ٹرین لے کر آپ کو مزدلیفہ کی طرف جائے گی مزدلیفہ کے لیے بھی آپ کو ایک ٹپ دے دیتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کیجئے گا کہ ٹرین سٹیشن کے قریب قریب ہی رہیں کیونکہ مزدلیفہ میں سارے کا سارا میدان ہے اگر آپ بہت زیادہ آگے بھی چلے جاتے ہیں تو کوئی خاص جگہ نہیں ہے کچھ عرصے سے سعودی گورنمنٹ جو ہے بہت تھوڑی سی جگہوں میں کارپٹ ڈال دیتے ہیں وہ ریٹ کلر کے کارپٹ ہوتے ہیں جو کہ وہ ڈال دیتے ہیں لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور وہ تھوڑا سا دور کر کر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے بیگ میں آپ کی چٹائی ہے آپ کی شادر ہے تو پوری کوشش کریں کہ ٹرین سٹیشن کے قریب قریب ہی رہیں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ دوسرے دن صبح کے وقت سب لوگ اکٹھے یہاں سے نکلیں گے اور جس وقت اکٹھے نکلتے ہیں اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے اور پھر ظاہر ہے آپ کو سٹیشن پر بھی ایک دم سے رش تو لگانے نہیں دیا جائے گا تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو سٹیشن کی طرح بھیج دیا جاتا ہے پھر باقیوں کو اسی رش میں کھڑا ہونے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد راستہ کھلتا ہے تو اسی طرح سے سارا وقت آپ کا گزرے گا راستہ کھلے گا بہت سارے لوگ نکل جائیں گے اس کے بعد پھر بند کر دیا جائے گا تو رش میں آپ کا سانس لینا تک بھی مشکل ہو جاتا ہے اتنا زیادہ رش اکٹھا ایک ہی طرف سے نکل کر آ جاتا ہے کیونکہ سب اسی سٹیشن سے واپس جانا ہے تو اس وجہ سے یہ ٹپ آپ کے بہت فائدہ مند رہے گی کہ آپ سٹیشن کے قریب قریب ہی رہیں ویسے بھی آپ نے اپنی چٹائی ڈال کر ہی سونا ہے اس ساری جگہ پر تو کوشش کریں کہ قریب کی جگہ ہو تاکہ آپ کو صبح یہاں سے نکلنے میں آسانی ہو جائے اس کے بعد مزدالفہ میں آپ نے ساری رات کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہے پھر جو آپ چٹائی اور چادر لے کر گئے تھے اس کے باوجود بھی بعض دفعہ زمین کافی گرم ہوتی ہے تو آپ جو چٹائی اور چادر ہوگی اس سے آپ کو کافی فرق بھی پڑ جائے گا بہت زیادہ گرم زمین پر آپ نہیں بیٹھیں گے آپ کو کم از کم اٹھنے بیٹھنے اور لیٹنے میں آسانی ہوگی آپ مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز ادا کریں گی نماز ادا کرنے کے بعد آپ ہوا والے تکیہ میں ہوا بھریں اور اس کے بعد آپ آرام کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رات سو کر گزاری تھی اور یہ وہ واحد رات ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحجد بھی ادا نہیں کیا تھا تو یہ بہت قیمتی رات ہے اس رات کو فالتو چیزوں میں فالتو باتوں میں گزارنے کے بجائے آپ مغرب اور عشاء پڑھ کر سونے کی کوشش کریں پھر اس کے بعد یہاں پر بھی آپ اللہ سبحانہ وآلہ سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ آپ کو ضرور عطا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلیفہ کی صبح فرمایا اے بلال لوگوں کو خاموش کرواؤ پھر فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے اس مزدلیفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گنے گاروں کو بھی بخش دیا ہے اور تمہارے نیکوکاروں نے جو کچھ مانگا انہیں عطا کر دیا ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت زیادہ قیمتی رات ہے اس رات میں آپ نے اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی کے پاس کوئی خیمہ نہیں ہوتا کوئی ہوا کے لیے پنکھے کولر اے سی کچھ نہیں ہوتا آپ کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز تو ادا کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کھلے میدان میں اس طرح سے بیٹھنا یا لیٹھنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور سارا دن عرفات میں بھی آپ نے وکوفِ عرفہ کیا ہوتا ہے تو آپ بہت زیادہ تھکے بھی ہوتے ہیں تو پوری کوشش کریں کہ اس کے بعد جو آپ کے پاس ہاتھ والے پنکھے ہیں ان کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھام کر آپ کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں اور اگر آپ کو زیادہ نیند نہ آئے اور آپ کو لگے کہ بھئی مجھے یہاں پر مجھ سے سویا نہیں جا رہا تو پھر آپ اپنے ذکر اذکار میں مشغول ہو جائیں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ذکر اذکار کریں اور یہاں پر جو سب سے زیادہ خاص کام آپ نے کرنا ہوگا وہ کام ہے کہ آپ نے رمی کے لیے کنکریاں چننی ہیں اور رمی کے لیے جو آپ کنکریاں چنیں گی ان کا جو سائز ہوگا وہ چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے بہت بڑی بڑی بھی نہ لیں اور بہت چھوٹی چھوٹی بھی نہ لیں یہاں پر آپ نے آگے سے تین دنوں کے لیے رمی کرنی ہے تو ان کے لیے بھی آپ کنکر چن لیں اور پہلے دن جو مزدالیفہ کی صبح ہوگی اس دن جو آپ جمرات کی طرف جائیں گے آپ کنکریاں مارنے جائیں گے تو اس دن آپ نے صرف اور صرف ایک شیطان کو مارنا ہے بڑے شیطان کو مارنا ہے اس کو جمرائے اکبہ کہتے ہیں تو صرف آپ بڑے شیطان کو ماریں گے تو پہلے دن کے لیے ساتھ کنکریاں آپ لیں گے دوسرے دن کے لیے آپ نے تینوں شیطانوں کو مارنا ہے تو ساتھ 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 ہو جائیں گی تیسرے دن آپ نے تینوں شیطانوں کو مارنا ہے اور چوتھا دن اگر آپ وہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کنکریاں یہی سے لے لیں اس کے لیے آپ کو جو یہ پلاسٹک کی تھیلیاں کہیں تھیں ان کے اندر الگ الگ کنکریاں ڈال کے گن کے ان کے اندر الگ الگ کنکریاں ڈال لیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو جائیں گی جتنی کنکریوں کے آپ کو ضرورت ہوگی وہ سب الہدہ الہدہ آپ کے پاس موجود ہوں گی روزانہ آپ جب جمرات کے لیے نکلیں گی اپنی اپنے تین تھیلیوں اٹھائیں آپ کے جمرات کی رمی کرنے کے لیے نکلنا آسان ہو جائے گا پھر یہاں پر میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ پانی نہیں ہے کھانا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے جو بیگ میں موجود ہوں گی آپ انہی سے فائدہ اٹھائیں گے پانی اور کھانا جتنا آپ کے بیگ میں ہوگا آپ کو یہاں پر وہی آپ کے استعمال میں آئے گا یہاں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا پھر اس کے بعد نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد اور باجماعت اگر نہ بھی ہو ویسے زیادہ تر لوگ یہاں پر جماعت بنا لیتے ہیں تو اگر آپ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد یہ پیچھے آپ کو جتنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ سب مشر الحرام پہاڑی کہلاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی اس کے دامن میں کھڑے ہو کر جہاں کہیں پر بھی آپ کو جگہ ملے قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج تلو ہونے سے پہلے خوب روشنی پھیلنے تک آپ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور توبہ اور استغفار کرنا ہے اور جیسے آپ کو بتایا کہ رات بہت قیمتی ہے تو یہاں پر آپ نے خوب خوب دعائیں مانگنی ہیں پھر اس دن کا ایک اور بہت ہی خوبصورت ذکر ہوگا کیونکہ دس زلحجہ شروع ہو جائے گی صبح تو دس زلحجہ عید کا دن بھی ہوگا تو اس دن کا ایک اور بہترین ذکر ہوگا وہ ہے تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر والی اللہ الہم تو آپ اس کا بھی ذکر بہت زیادہ کرتے جائیں گے یہ پڑھتے پڑھتے آپ سٹیشن کی طرف جائیں گے اور اس طرح سے وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے پھر تلوے آفتاب تک آپ یہاں پر دعائیں وغیرہ کر کے پھر آپ سٹیشن کی طرف نکلیں گے فجر کے فوراں بعد آپ نہ نکلیں وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ رش بہت زیادہ ہو جائے گا تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی یہاں پر طبیعت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ عرفات کبھی سارا دن کے تھکے ہوتے ہیں مزدلیفہ میں بھی ٹھیک طرح سے نین نہیں آئی ہوتی تو وہاں پر بھی تھک جاتے ہیں اور فرش پر بھی کچھ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی کہ وہ سوئیں تو وہ بھی بری طرح سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ تو ساری رات سوتے ہی نہیں ہیں تو آپ اس طرح سے کریں کہ فجر کے فوراں بعد نہ نکلیں بلکہ ایک سائٹ پر ہو کر بیٹھ جائیں تھوڑا سا رش کم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ دعائیں کرتے ہوئے تقبیرات پڑتے ہوئے تلبیہ پڑتے ہوئے آرام سے اٹھ کر سٹیشن کی طرف چل پڑے تو یہ ٹپ بھی آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی دوسری سب سے بڑی چیز کہ آپ کے پاس پانی میں او آر ایس ہوگا آپ کے پاس پانی میں آپ ساتھ ساتھ سی اے سی تھاؤزن کی گولی ڈال لیں تو یہ بھی آپ کی انرجی بڑھاتے رہیں گے پھر آپ کے پاس ڈرائی فروٹ جو ہوگا وہ وقتن فوقتن آپ لیتے رہیں ساتھ میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے ساتھ فروٹ لے کر جائیں تو وہ تھوڑا آپ کے لئے بہت لائٹ رہے گا اور فروٹ کے ساتھ آپ کو چلنا پھرنا اور رش میں بھی رہنا آپ کو ہلکا پھلکا محسوس ہوگا تو یہ تمام چیزیں ہوں گی اس کے بعد آپ کو لگے کہ رش تھوڑا کم ہو گیا ہے تو آپ پھر اٹھ کر سٹیشن کی طرف چل پڑیں اور اسی طرح سے آپ ٹرین میں بیٹھیں گے اور ٹرین میں بیٹھ کر آپ نے یہاں سے ڈاریکٹ جمراد کی طرف جانا ہے ٹرین میں سٹیشن آتے ہیں اس سے پہلے ایک منہ کا سٹیشن آتا ہے وہاں پر بھی ٹرین رکھتی ہے تو آپ نے دیکھتے رہنا ہے اوپر پٹی چل رہی ہوتی ہے ٹرین میں تو وہاں پر آپ نے دیکھتے رہنا ہے منہ میں آپ نے نہیں اترنا منہ سے جو اگلا سٹاپ ہوتا ہے وہ جمراد کا سٹاپ ہوتا ہے تو آپ نے جمراد پر جا کر اترنا ہے جب آپ ٹرین میں بیٹھ جائیں اور انشاءاللہ پھر آپ جمراد پر اتریں گے تو آپ نے جمراد پر اتر کر کیا کرنا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو اگلی ویڈیو میں گائیٹ کی جائیں گی امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا اور ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ حج کرتے ہوئے جو مشکلات جو پریشانیاں ہمیں ہوئیں اللہ نہ کرے کہ آپ کو ایسی کوئی بھی پریشانی ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں آمین سبحانہ وتعالی آپ کو حج مبرورتہ فرمائیں آمین ربنا تقبل منا انکانت السمیل علیم و تو بلین انکانت التواب الرحیم الہی آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ